اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہائیڈریشن ہو رہی ہے سکن پرپ ہو رہی ہے سکن پرپ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کی فاؤنڈیشن سیٹ نہیں ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیکی ہو جاتی ہے اور کریک پڑ جاتے ہیں اس طرح کے بڑے مستے ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہائیڈریشن بہت ضروری ہے اب میں تاچا کا پرائمر یوز کر رہی ہوں سلک اینس اگر آپ نے یوز کیا تو آپ کو پتا ہوگا کافی اچھا ہے اگر نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کریں ادھرویز اس کا جو ڈیوپ ہے وہ الف کا پرائمل ہے اور پھر ہم یہاں پہ میک کی لے رہے ہیں پیلٹ کنسیلر پیلٹ اس میں سے ڈارکر شیڈ لے کے میں اپنے ڈارڈ سرکلز کو ہائیڈ کروں گی جو کہ بس اسی سے ہائیڈ ہوتے ہیں ویسے ہائیڈ نہیں ہوتے میں سے میں نیند پوری نہیں کرتی اس کو اب ہم بیوٹی بلینڈر سے سیٹ کر لیں گے اور یہ کریم فارمولا ہے کافی اچھا ہے ونٹر کے لیے تو بہت اچھا ہے بات میری سکین ڈرائی ہے تو میں اسے یوز کرتی ہوں میک کی سٹروپ کریم لے رہی ہوں میں اور اس کو اپلائی کر لیں گے اپنے ہائی پوائنٹس پہ یہ مزیدار چیز ہے مطلب اور مجھے میبلین کی بھی کافی اچھی لگتی ہے وہ بھی کافی اچھی ہے تو کچھ ہی سٹروپ کریمز ہیں جو مجھے پسند ہیں ایسٹی لارڈر کی فاؤنڈیشن لے رہی ہوں میں 3W اور W3 something یہی نام ہے اس کا بھول جاتی ہے بھین کیا کرے شارٹ میمری کی پرابلم ہے اس کو میں نے لگا لیا ہے اور برش کی ہیلس سے بلینڈ اٹ کروں گی اس کی کافی اچھی ہے ایسٹی لارڈی سکین تو آپ کے لیے کافی اچھا ہے گرمی بہت ہے تو یہ درائی سکین والے بھی یوز کر سکتے ہیں آج کل کے حساب سے تو اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کرنے کے بعد اب یہ پیلٹ لیں گے میک اپ فوریور کا اس کا میں نے ریویو کیا ہوا ہے this one is little bit expensive thing but آپ try کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو میں نے اپنی ہائی پوائنٹ پوائنٹس پہ لگا لیا جہاں ہم نے bright کرنا ہے as a concealer اور cream product again یہ ہے تو اگر آپ کی درائی سکین ہے تو well and good otherwise اگر آپ کی آئیلی سکین ہے تو آپ کو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے set کرنا پڑے گا otherwise اس کو winters میں ہی use کریں best ہے اور یہ پیلٹ کافی اچھا ہے اس میں blush بھی ہے contour بھی ہے مطلب full face کر سکتے ہیں then ہم لے رہے ہیں fit me کا loose powder 110 اچھا یہ میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند ہے ایک تو یہ بکل بھی cakeی فیل نہیں کراتا بڑا زبردست ہے اور اس کے ساتھ میں تو اسے بیکنگ کروں گی کیونکہ گرمی بہت ہے again گرمی کا رونا تو میں ہر ویڈیو میں رو لیتی ہوں but this one is really good اور reasonable price مطلب i guess 15-1600 پاکستانی so ہم نے یہ brush سے dust off کر دیا پورے فیس پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فیسو ہے وہ ایک دم سے flat look میں آگیا ہے full اور تھوڑی سے dry بھی but it's okay ہم تھوڑا سے settings پر use کر لیں گے but اس سے پہلے ہم ابھی کر رہے ہیں contour huda کا tentor use کر رہی ہوں میں shade light اور یہ اچھا bronzy سا shade contour shade تو خیر وہ نہیں ہے bronzy سا shade cream formula پہلے اس کو ہم blend کریں گے brush کی help سے beauty blender سے مت کیجئے آپ please نہیں تو یہ beauty blender soak کر جائے اور آپ دوبارہ لگاتے پھر یہ so اس کے brush is the best for creamy formula تھوڑی سی nose کی بھی کر لیتے بھائی yes اب ہم چھوٹا سا brush لے کے nose کی کریں اور nose کی بڑی اچھی سی contour کر لیں گے تاکہ پتلی سی لگے موٹی سی ناغ کو پتلا دکھانے بھی ایک art ہے art بہت ہی زبردست art آئی ہے اچھا جی اب ہم نے hula bronzer لے لیا ہے cream formula کے اگن بتاتی ہوں میں ہمیشہ ہی کہ powder product use کریں اس کو block کرنے کے لئے اب میں لے رہی ہوں blush blush is from rare beauty اور pinky pinky اور اب ہم نے اس کو بھی blend کر لیا برش سے ہمیشہ creamy formula برش سے blend کرنا یہ یاد رکھئے otherwise beauty blend دکھا جائے گا پی جائے جو بھی کر جائے لیکن آپ کے face پہ نہیں رہے گا کچھ موں پہ فیس کو دوبارہ سے ہائیڈریشن دی ہے تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے اور ہائیلائٹر لگانے کے لیے انستازیا فیور لے ہیل کا یہ ہے embrace the highlighter which is so pretty اور یہ جو ہے میرا خیر ہائیلائٹر مجھے سارے اچھے لگتے ہیں آئی بروز کر لیتے ہیں جلدی سے اور جناب اتنی جلدی سے آئی بروز ہوتی نہیں یہ بس ویڈیو کا کما لگ یہ لینج یہ ہو گئی ویڈیو میں کمپلیٹ آئی بروز اب میں لے رہی ہوں جیمز جاس کی مینی پیلٹ اور اس میں سے میں نے یہ لائٹر شیڈ لیا ہے پہلے اور بڑے س برش کے اوپر اور میں اس کو ٹرانزیشن شیڈ کے طور پر لگا رہی ہوں اور باہر کو پھیلا لگا رہی ہوں تھوڑا سا سپریڈ کر کے ریڈ اور تھوڑا سا براؤنی شیڈ ہے اس کو مکس کیا اور اس کو میں اپنے آوٹر کورنر بیس طریقے سے پیک کیا پہلے تو پیک کر لیں پہلے اور پھر بلینڈ کریں پیک کرنا اچھا ہے تاکہ کلر شیڈ جو ہے وہ ہمیں جو چاہیے وہ نظر آئے اب میں پیک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر دیا ہے بلینڈ پرش کے ساتھ آگے تک اس طرح سے اور میں لیا جناب ازال کاسمیٹکز کا پاکستانی برینڈ ہے گولڈن شیڈ کریم فارمولا یہ اس کو میں نے آئی لٹ کے اوپر اپلائی کیا میں نے گلیٹر لیا ہے گلیٹر جو ہے انسرگرام کا پیج ہے میکنیفیشنٹ اور وہاں سے آیا تھا نیم کیا ہے نہیں پتہ مجھے آیا نہیں تھا میں بائی کیا تھا پٹ یہ پینکی بڑا خوبصورت سا شیڈ ہے اور اس کو میں نے اپنی آئی کی میٹ پہ لگا لیا پھر ہم لائنر لگا رہے ہیں سمج لائنر سمج لائنر بہت انہی لڑکی بہت اچھا لگتا ہے اور ایزی بھی ہے مطلب صحیح بات ہے ایزی لگتا مجھے بہت ایزی لگتا آپ بتائیں آپ ایزی لگا لیں میں نے لگائی انگلوٹ کی پھر ہم لگائی مسکارا اور لیشیز کے اوپر جو لگیا ہوا تھا دست مرس تھی آئی شیڈو کی وہ سب چلی گئی میبلین کی لپسٹک ہے اور لپ لائنر تھا جناب آئی گیس تیان آف لندن یس ہم میں نے پھنک لگائی بات میں نے اس کو لپسٹک کا بتاتی چلوں کہ لپسٹک میں نے بیچ میں جس پرپل شیڈ ایڈ آن کیا تھا کیونکہ میری شرڈ کے شیڈ کے ساتھ میں نے میچ کرنا تھا اور پھر میں نے اس طرح سے ٹکہ لگا لیا ایرنگ پہن لیے جھمکے پہن لیے اور میں ہو گئی ہوں تیار بنتھانے چلی دیکھو اے جاتی رہ جاتی رہ بنتھانے چلی دیکھو اے جاتی رہ گھانا بھی سنا دیا اوکے اب آپ شیئر ضرور کرنی ہے یہ ویڈیو اور اپنی کمنٹس کے ساتھ آپ نے بتانا کیسی لگی اچھا جی نیک لن ڈرائی تھی تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا لگا لگ 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 جب آپ تیار ہو کے بھائی نکلتے اور نیک چھوڑ دو تو صاف پتہ چلتا ہے ایسا لگ اپنے آٹے میں صرف مو دیا تھا باقی کچھ نہیں دیا تو سا ہائی لگ 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 بڑی کوشش کی میں نے اپنی کولر بون دکھانے کی جو کے موٹا پہ نے چھپا رکھی بٹ اینیویز کوشش کی ہے تھوڑی بہت ہے بھائی آری تھی نظر آپ بھی ایسا کر کے تھوڑا سا لگ سکتے اور اور تھوڑا سا چمکانے اپنے آپ کو سو فائنلی فائنل لک is ہیر مینچن کر دیتی ہوں اور تین کی سو مچ اللہ حافظ